اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو فرنس کے سب حیریاں سے ہم دیتے چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پیسز آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ فیبری نیٹ کے پیسز ہیں اور اس پر جو ہے میرے کپڑے سے کچھ بچے ہوئے پیسز ہیں اور اس پر یہ ایمبرویڈری کا کام ہوا ہے اور یہ جو سائیڈ سے اتر جاتی ہے یہ وہ والے پیسز ہیں تو اب یہ یہ سادہ پیس کے ساتھ اٹیج ہے تو ہم اس کو پہلے کٹ کر لیں گے اور بعد میں جو ہے اس کو یوز کریں گے دیکھئے اس پیسز کو اس طرح سمینہ علیدہ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو بڑے والے پیس ہیں اس کو میں فرنٹ میں یوز کروں گے اور یہ جو پیسز میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو میں دوسرے فروک میں یوز کروں گے کیونکہ اس میں جب میں نے ریزائننگ بنانی ہے اس میں صرف یہ ہی فرنٹ کے لیے میں نے یوز کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو پیسز ہے اس کو میں نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھ لیا ہے تاکہ کٹنگ کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس کی سائز جو ہیں وہ بھی سیم رہے تو یہاں تک ہے ہمارے بوٹم کا پاک اور ہم تھوڑی سے یہاں تک لیں گے سلائے کی مارجن کے لیے اب اس پیسز کو اس طرح سے سیدھا کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو اس جو پیسز جو ہیں اس کو میں نے بوڈی میں یوز کرنا ہے یہ دیکھئے لائننگ کے لیے جو ہیں یہ میں نے جمعور کی فیبرک یوز کرنی ہے لائننگ کا فیبرک میں نے رکھنا تھا اس کو اس طرح سے فور فول میں پہلے کر لیا ہے اس طرح سے اور اب یہاں پر کمیٹ کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھا ہے اور سلائے کی مارجن چھوٹ کر اس پر لائننگ لگا لی ہے اس طرح سے بیک نیک میں بھی اور کنٹ نیک میں بھی شالڈر کی بھی اور آم ہول کی بھاڈی کی بھی اور یہاں پر بٹم پارٹ کے بھی اس طرح سے میں نے لائننگ لگا لی ہے اور اب ہم اس لائننگ کے اوپر اس طرح سے کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس پیس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور آپ جو ہیں ہم فرانٹ اور بیک کی دونوں بوڈی دونوں پیس کو الگ الگ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا جوائن ہے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر جو ہیں زیب کے لئے ہم کول دیں گے اور فرانٹ میں بھی جو میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فرانٹ میں کی بھی کٹنگ کر لی اور بیک کی بھی یہاں پر جو ہے کول دی ہیں اس طرح سے جو یہ والے پیسز میں نے کٹ کی ہوئی تھے اس کو ہم بوڈی پر رکھیں گے اور اس کی ڈیزر یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ والی نیٹ والی جو فیبرک تھی اس کو اس لائننگ کے اوپر اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے جتنی بھی کپڑا زیادہ ہوگا لائننگ کے ساتھ اسے کمیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر جو ہے میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس سائیڈ سے بھی اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ والے جو پیسز میں نے کٹ کی ہوئی تھے اس کو یہاں پر جو ہے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور اسی ڈیریکشن میں جو ہے آم ہون اور یہاں پر جو ہے اس کو پٹ کرنا ہے ایک سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی اس طرح سے یہ دیکھیں جس طرح سے جہاں یہاں پر میں نے اس کو اس کو رکھا ہوا تھا اسی شیف میں میں نے اس کو پٹ کر لیا ہے اس طرح سے جو سادہ والا کپڑا میں نے اتا رہا ہوا تھا اس سے ہم سلیپ بنائیں گے پاپ سلیپ بنائیں گے اور اس کو اس طرح سے میں نے ایک بار میں فولڈ کر لیا ہے اس طرح اور اب جو ہے اس کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے جو ہے میں نے فولڈ کر لیا ہے اس کی سائیڈ میں نے برابر کر لیا ہے اس سائیڈ سے بھی تو اس سائیڈ کو بھی کٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس طرح سے اس طرح سے میں نے اس کی سلیپ کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے سینٹر میں کٹ کا نشان لگا لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھئے فرینڈ سب سے پہلے جو ہے اس کو جوئن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ میں نے بار ایک سیس سارے بورڈر کی فولڈن کر لی ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہے یہ گوٹا پٹی لگا لیں اسی دینی چیتہ کے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے یہ نیک میں جو ہے راؤن میں یہ کپڑا بھی جو ہے نیچے سے لگا لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب اس کی بیک بوڈی بھی اس طرح سے ریڈی کر لیں اس طرح سے بیک کی بھی فینش ہیں بیک نیک کی بھی فینشنگ ہو چکی ہیں اور اب پرنٹ کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ نیٹ اٹیج کرنے ہیں ٹھیک ہے شولڈر پر یہ دیکھیں پر یہاں پر جو ہے ہماری شولڈر کی جاننگ ہو چکی ہیں اور یہاں پر یہ جو اوپن شوٹ اس کا میں نے بنایا ہوا ہے وہ اس طرح سے یہاں پر سٹیج کر لیں گے اس لیس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں تک جتنی ہماری بوڈی ہے ٹھیک ہے یہاں تک اور اس سائیڈ سے بھی اور اس کا جو سینٹر ہے اس کو کلہ چوڑنا ہے ٹھیک ہے باقی نیچے کا جو ہے یہاں پر کلہ رہے گا صرف یہاں تک بوڈی تک اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں نے سلائے لگا لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح جہاں پر نیچے کا پوشن جو ہے اس کا کلہ چوڑا ہوا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پر اٹیج کر لیا ہے اور اب ہم اس کے سلیو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں فرمٹ ایک سلیو میں نے اس طرح سے اس کا ریڈی کر لیا ہے یہاں پر بڑے نمبروں کی سلائے لگا کر اس میں گیترنگ بنیا لیا ہے اور باڈی کے ساتھ ٹیچ کر لی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی بڑے نمبروں کی سلائے لگا کر اس میں گیدرنگ بنا لی ہیں اور اس کے اوپر یہاں پر اس طرح سے گوٹا پٹی وائٹ کلر کی لگانے لی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ جو میں نے سلائے لگائی ہی ہے اس کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پر ہمارے دونوں سلیو بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے ایک سائیڈ سے اس کے سائیڈ کی فٹنگ بھی کر لی ہیں اب دوسرے سائیڈ کی فٹنگ پہلے نہیں کریں گے پہلے نیچے بورڈر کی فولڈنگ کر لیں گے اگر آپ اس طرح سے فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی فولڈ فولڈ کر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر پائپنگ لگانا چاہتے ہیں تو پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو پائپنگ لگا ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اس سائیڈ کی بھی فٹنگ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہماری ریزائنر پر بھی فروگ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو اس کی فائنل لک میں آپ کو دیکھاؤں گی ٹک ہے فرنڈز یہ ہے اس فروگ کے مکمل لوگوں نیچے پر میں نے پائپنگ بھی لگا لی ہے اور یہاں پر ہینڈ سٹیچ سے اس کے چوٹے سے پیس سے میں نے فلاور اتار لیا ہے اور اس کے اوپر اٹیج کر لیا ہے اس طرح سے سینڈر موٹک ہے اور یہاں پر بھی یہ فلاور اٹیج کر لیا ہے اوبصورتی کے لیے آپ یہاں پر بٹنس پر کچھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں فرنڈز کہ آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ اچھے لگی ہوں گے